موسیقی اور پیسے سے ہی بڑے سے بڑے سکھ لیرو کی ناکھ میں دم کر دیا اور اس لئے دوست ہم آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں مارول اور ڈی سی کے دست سے دوپر ویلنز کے بارے میں جو بینہ کسی پاورس کے بھی پارفل ویلنز کی لسٹ میں گینے جاتے ہیں تو میں ہوں آپ کو دوست جتین آپ دیکھ رہے سوپر سونک چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ٹین ٹو فیس تو ہاروی دین پہلے گوتم سٹی میں کرائم کے خلاف لڑتا تھا پر ایک دن ہاروی کے فیس پر کوئی ایسیڈ فیک دیتا ہے جس کی ویہ سے ہاروی کا ایک سائٹ سے فیس پوری طرح جل جاتا ہے اور اس کی بیہیور میں بھی کافی بدلاو آنے لگتا ہے جس کی ویہ سے لوگ اسے پاگل ماننے لگتے ہیں اور ہاروی ایک کوئن کو ٹوست کر کے یہ ڈی سائٹ کرتا ہے کہ اب سے وہ ہر کام لوگ کے اگینس جا کر کرے گا اور اسی بیچ وہ اپنا نام ٹو فیس رکھتا ہے ٹو فیس ایک کریمینل ماسٹر مینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیکٹ میں بھی کافی سکیلڈ ہوتا ہے اور اسی بیہ سے وہ بیٹ مین کو کافی بار ٹک کر دے چکا ہے اور بیٹ مین کے مین ویلنز کی لسٹ میں گنا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ٹو فیس نے انجسٹیس کینگ اور انجسٹیس لیگ جیسی بڑی بیری ٹیمز کو نمبر نائن ریڈلر ریڈلر بیٹ مین کے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ویلنز میں سے ایک ہے ریڈلر اے کے اے ایڈ ورڈ بچپن سے ہی کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور سٹیڈیز میں اچھا ہونے کی ویعی سے ایڈ ورڈ ٹیسٹ میں اچھے مارس لے کر آتا ہے مگر ایڈ ورڈ کے پیرنٹس ہوئے لگتا ہے کہ ایڈ ورڈ نے چیٹنگ کی ہے اور وہ ایڈ ورڈ کو بہت مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی ٹیلیجنس کا گلت استعمال کرنے لگتا ہے تو جیسا کہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ریڈلر کو ڈی سی انوارس میں اپنی کامپلیکیٹڈ ریڈلز کے لیے جانا جاتا ہے ریڈلر اپنی ریڈلز کو اپنی کرائیم کرنے والی جگہ پر چھوڑ جاتا ہے جو کہ اس کے نیکٹ کرائیم کی ریڈل ہوتی ہے پر بیٹ مین نے ریڈلر کی کامکس میں کافی بار ریڈل کو سولف کیا ہے اور کافی بار اسے پکڑا ہے اور اس وئے ایسے ریڈلر بیٹ مین کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے اور اب تو دی سی کی آنے والی بیٹ مین موی میں بھی ریڈلر ہمیں بلن دیکھنے کو ملنے والا ہے جسے کی پول ڈینو پلے کر رہے ہیں نمبر ایٹ ولچر ولچر اے کے اے ایڈریم ڈومس ایک کام صفائی کرمچاری ہوتا ہے اور اسے دوہزار بارے میں ہوئے نیویرک کی بیٹل کے بعد صفائی کا کام ملتا ہے اور اپنے لئے ایک ہائی ٹیک ولچر سوٹ بھی بنواتا ہے اور ولچر اس کے بعد کچھ زیادہ ہی لاکچی ہو جاتا ہے اور اپنے کام کے بیوچ میں آنے والی ہر چیز کو ختم کرنے لگتا ہے ولچر جیتوری ٹیکنالوجی سے بنے ویپنز کی بلیک مارکٹنگ کرتا ہے اور وینجرز کا پلین بھی ہائی جیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن سپائیڈر مین اسے روک دیتا ہے اور ولچر کا سوٹ فتنے سے پہلے اس کی جان بھی بچالیتا ہے نمبا سیون ہارلی کوئن تو دوستو ٹور تہاوزن سکسٹین میں اسو سائیڈ سکوڑ موی میں ہارلی کوئن کے پاغلپن کو دیکھ کر ہر کوئی اس کرنٹر کا دیوانہ ہو گیا تو ہارلی پہلے ایک نورمل سائکیٹرسٹ ہوتی ہے اور پھر اسے جوکر کا قس ملتا ہے اور ہارلی جوکر کی پہلی بار میں ہی فین بن جاتی ہے اور جوکر اسے اسی ایسیڈ میں پھیل دیتا ہے جس میں جوکر خود گیرا تھا اور ہارلی کی سکین بھی جوکر جیسی ہو جاتی ہے اور ساتھی ساتھ اس میں جوکر جیسا پاگلپن بھی آنے لگتا ہے جس میں کہ وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار سوچتی تک نہیں اور اسی ویسے ہارلی فیم فیوریٹ آیا اور اسے ٹاپ ٹین فیمل ویلنز کرسٹ میں بھی گنا جاتا ہے اور اسی ویسے ہارلی کو میں نے اس لسٹ میں نمبر ایٹ پر رکھا ہے نمبر سکس ویپلیش تو دوستو ویپلیش بھی ایک ٹونی سٹاک کا ہی ویلن ہے تو ایوان وینکو کے فادر انٹون وینکو ہارورڈ سٹاک کے ساتھ کام کرتے تھے اور انہوں نے ہارورڈ سٹاک کی کئی منشنز میں ساتھ دیا لیکن انٹون وینکو کو کبھی بھی اس کے لئے کریڈٹ نہیں دیا گیا اور انٹون وینکو کی ایسے گریبی میں ڈیپت ہو جاتی ہے اور ایوان وینکو اپنے فادر کی ایک ٹونی سٹاک کو مانتا تھا تو دوستو ویپلیش کے پاس انجنیرنگ ڈگری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویپلیش ویپن ڈیزائننگ میں بھی کافی زیادہ سپیشلائزد ہے ویپلیش کی انٹیلیجنس کا انداجہ پسی باسے لگا سکتے ہیں کہ اس نے کافی کم ٹائم میں اور کم فیسلیٹیز ہوتے ہوئے بھی اس نے ٹونی سٹاک جیسا آر کریکٹر بنا لیا بلیش پہلی وار میں ٹونی سٹاک کو مارنے والا ہوتا ہے اور سیکنڈ ٹائم ہیمر کی مدد سے بنایا ہوئے سوٹ سے وہ آئرن مین اور وار مشین دونوں پر بھاری پڑتا ہے تو دوستو کچھ ویلینز کا ایم ہمیشہ اچھا ہوتا ہے لیکن اسے پورا کرنے کا طریقہ ان کا غلط ہوتا ہے اور ایرک کل مونگر اس کے لیے سب سے بڑی ایکزامپل ہے ایرک کل مونگر اپنے فادر کے راستے پر چلتے ہوئے فریقنٹ ایسن کے لوگوں پر ہو رہے اتحا چاروں کو ختم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ پوری دنیا پر کنٹرول کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے وکانڈا کی راج جدی حاصل کی کل مونگر کے ڈیڈ کے ساتھ جو بھی غلط ہوا اس کی وجہ سے کل مونگر میں اتنی نفرت بڑھ جائی تھی کہ اس نے پہلی بار میں ہی لگ بک ٹچالا کو مار ہی ڈالا تھا اور جیگوار سوٹ پہننے کے بعد کل مونگر کی پاور بلیک پین تھر جتنی ہو جاتی ہے اور لاسٹ میں کل مونگر بلیک پین تھر کو کافی اچھی ٹکر دے جاتا ہے اور دوستو کل مونگر کی وجہ سے ٹچالا وکانڈا کو دنیا کے سامنے لے کے آتا ہے نمبر فور مستیریو تو دوستو کوئنٹن بیک سٹاک انڈیسٹری میں کام کرتا تھا اور اس نے وہی پر ہولوگرافک ٹیکنالوجی کو انویٹ کیا پر جب ٹونی سٹاک نے اس کی ٹیکنالوجی کو اپنے طریقے سے استعمال کیا تو کلنٹن بیک کو یہ بلکل بھی پسند نہیں آیا پر کلنٹن بیک ایک ٹیم بناتا ہے اور اپنی سی ٹیکنالوجی کو امپروو کر کے فار فروم ہوم میں مستیریو نام کے ایک فیک کریکٹر کو کریٹ کرتا ہے جیسے کہ وہ ایک الگ نیو ورس کا بتاتا ہے پر پیتر اور نک فیوری کو پوری طرح پاگل بنا دیتا ہے مستیریو پر اتنا زیادہ ٹرسٹ کرنے لگتا ہے کہ وہ ٹونی سٹاک کی سب سے بڑی انوینشنز میں سے ایک ایڈیت تک کو مستیریو کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد پیتر کو مستیریو کی اصلیت کے بارے پتا چلتا ہے اور مستیریو اس اے آئی کا غلط استعمال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھو اور لاسٹ میں بھی مستیریو سپائیڈر مین کی ریال ایڈنٹیٹی کو ریویل کر کے پیتر کے لیے ایک بڑی پروبلم کریٹ کر جاتا ہے نمبر تھری لیکس لوتھر لیکس لوتھر جس کا پورا نام الیکزینڈر جوسف لوتھر ہے لیکس لوتھر کو ڈی سی کے سب سے بڑے انٹیلیجنز کریکٹرز کے لسٹ میں گنا جاتا ہے لیکس لوتھر کے انٹیلیجنز کا اندازہ آپ اسی باس سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے بیٹمین وسی سپرمین میں ڈی سی کے سب سے پاورفل کریکٹرز بیٹمین اور سپرمین کو آپس میں لڑوا دیا تھا لیکس لوتھر ہی بیٹمین اور سپرمین دونوں کے لیے لیڈنٹیٹی بھی جانتا تھا تو لیکس لوتھر سپرمین سے اکتہ زیادہ ہیٹ کرتا تھا کہ اس نے سپرمین کے لیے ڈی سی کے سب سے پاورفل ویلنز میں سے ایک ڈومسٹے کو بنا دیا تھا کیونکہ اس نے جنرل زورڈ کی بڑی کو ڈومسٹے میں ٹرانسفارم کیا تھا اور ڈومسٹے ہی سپرمین کی ڈیتھ کا ریزن بھی بنا نمبر ٹو ہیلمیٹ زیمو کوبین انٹیلیجنٹ آفیسر تھا زیمو نے ایج آف الٹرون میں اپنی فیملی کو کھو دیا تھا اور اس کا ذیمہ دار زیمو ایونجرز کو مانتا تھا لیکن زیمو جانتا تھا کہ ایونجرز کو نہیں رہا سکتا پر پھر زیمو نے اپنی سمارٹ پلیننگ سے ایونجرز کو دور ٹیم میں بانٹ دیا اور ایک دوسری کی جان کا دشمن بنا دیا یہ کیسا ویلن تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن صرف اپنی سمارٹ پلیننگ سے ہی اپنے پلیننگ میں سکسیسفول ہو گیا اور اسی ویسے زیمو اس لیسٹ میں نمبر ٹو پہ آتا ہے اور دوستو لاسٹ میں نمبر ون کی پوزیشن پر آتا ہے جوکر تو دوستو جوکر کے پاس کوئی سوپر پاور نہیں ہے لیکن جوکر آج تک سب سے زیادہ پوپلر ویلن رہا ہے چاہے مارول فین ہو یا پھر ڈی سی پین جوکر کے پاگل پنکاہار کوئی دیوانہ بن چکا ہے جوکر ویسے تو کافی بار کومکس میں دیکھ چکا ہے اور جوکر پر کافی موویز بھی آ چکی ہیں لیکن جوکر کے کریکٹر کو سب سے زیادہ ہیٹ لیجر نہیں فیوریٹ بنایا ہے اسی ویسے نمبر ون پوزیشن کو جوکر کے علاوہ کوئی کریکٹر نہیں لے سکتا دوستو یہ تھی ٹاپ ٹین ویلنز کی لیسٹ ویڈیو چلے گی اتا لیک جرور کیجئے اور دوستو اس لیسٹ میں سے اپنے فیوریٹ ویلن کو کمنٹ کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے تھانکس فور وچنگ موسیقی